کہتے ہیں جیت کے بعد خوشی منانا سب سے اچھا لگتا ہے اور اگر جیت بھی پانچ دن کی لگاتار محنت مشکت اور مسلسل مزہمت کے باعث ملے تو پھر اس جیت کو شاندار طریقے سے بھی منایا جائے جو کہ آج ٹیم انڈیا نے کر کے دکھایا جیسے ہی ٹیم انڈیا نے بریس بینڈ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی اور اس بریس بینڈ ٹیسٹ میں جس کے بارے میں ان کے کپتان ٹیم پین نے کہا تھا روی چندر ایشون کو سیڈنی میں کہ گابا کے اندر ملاقات ہوگی اور سو ملاقات کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے سیراج کو دیکھئے کس طریقے سے وہ خوش ہو رہے ہیں سو انڈیا ٹیم ٹیسٹ میچز کے اندر یا بڑے ایمٹس میں کامیابیاں حاصل کرتی رہتی ہے لیکن یہاں آج جو خوشی منائی گئی ہے اس خوشی کے پیچھے وہ باتیں تھیں یہ دیکھیں یہ سیراج کو دوبارہ دیکھیں کہ اس کے چہرے کے اوپر جو جذبات ہیں وہ لگ رہے ہیں کہ کافی زیادہ پینک کریئٹ کیا گیا تھا سیڈنی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی طرف سے اور اس ٹیسٹ میچز کو بھی انڈین ٹیم بچانے میں کامیاب ہوئی اور ایک اور چیز آج کراؤڈ بھی موجود تھا اور پھر ٹیم پین بھی موجود تھے اور باقی لوگ بھی موجود تھے لیکن جیسے ہی ٹیم انڈیا نے کامیابی حاصل کی تو گراؤنڈ کا چکر لگانا شروع کر دیا وہ مناظر بھی بہت شاندار تھے جو سٹینڈز کے اندر انڈین کرکٹ فینز بیٹھے تھے وہ بھرپور انداز میں اپنی ٹیم کو ویلکم کرتے رہے اور جو آسٹریلینز تھے وہ اداس تو تھے ہی لیکن انڈینز نے پورے گراؤنڈ کا چکر لگایا اور اپنی خوشی کو اس انداز میں منایا تاکہ دیکھنے والوں کو خصوصاً آسٹریلینز کو یہ احساس ہو کہ بڑی باتیں نہیں کرتے اور کامیابی اسی کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے کامیابی اسی کو ملتی ہے جو گیم کھیلتا ہے کامیابی اس کو نہیں ملتی جو صرف باتیں کرتا ہے سو ٹیم انڈیا کی یہ سیلیبریشن دیکھئے کہ انہوں نے پورے گراؤنڈ کا چکر لگایا اور یہ ینگ انڈین ٹیم ہے اس انڈین ٹیم کے اندر کوئی بڑا نام شامل نہیں تھا سوائے روے شرما کے باقی ایک ٹیم ٹھیک ہے جنگ کے رہانے کا ایک عرصے سے نام ہے ٹیم کے اندر وہ کھیل رہے ہیں لیکن بولنگ کے اندر نوجوان پلیئر سے اور پھر جن کھلاڑیوں نے اس ٹیسٹ میش کے اندر کامیابی دلائی وہ خود ینگ تھے اور پھر اس لیول کی سیلیبریشن تو بنتی تھی ان کے ٹیم گراؤنڈ کا چکر لگاتی اور اپنا ملک کا جھنڈا اسی بریسپین کے اندر آسٹریلیا انیس سو اٹھاسی سے اب تک کوئی ٹیسٹ میچ ہارا نہیں تھا اور وہ بار بار انڈینز کو کہہ رہے تھے آسٹریلیان سیڈنی ٹیسٹ میں کہ وہاں جا کے ملاقات ہوگی سو ملاقات کا نتیجہ یہ سامنے ہے کہ ٹرافی ٹیم انڈیا کے ہاتھ میں ہے اور وہ کس طریقے سے خوش ہو کر اپنی خوشیاں اسی گراؤنڈ میں منا رہے ہیں جس کے بارے میں آسٹریلیانز کہتے تھے کہ آپ وہاں آئیں گے تو ملاقات ہوگی سو انڈین ٹیم کی جو گراؤنڈ کے اندر سیلیبریشنز تھیں وہ بھی یادگار تھیں اور آسٹریلیانز ٹیم کے اترے ہوئے چہرے وہ بھی آج پوری دنیا نے دیکھے کہ بڑی باتیں کرنے سے کامیابی نہیں ملتی کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور پھر جس طریقے سے ٹیم انڈیا نے اپنی جیت کی خوشی میں نائی وہ تصویریں بھی آپ دیکھئے موسیقی 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 موسیقی